سوری اس وڈیو کو میں بہت پہلی بنانے والا تھا لیکن دھیان سے ہڑ گیا یا پھر بہت ساری چیزوں کے پیچھے چھپ گیا پانچ اپریل کو آپ ایک ٹویٹ دیکھا میں نے اور اس میں ایک نیوز تھی نیوز یہ تھی کہ پاکستان کے سندھ میں ایک ہندو کے گھر کو آگ لگا دی گئی وہاں پہ تین بچوں کو زندہ جلا دیا گیا اور ایک مہلہ بہت گہرے طریقے سے چکمی ہے بہت زیادہ جلی ہوئی ہے بچ گئی ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ان تینوں بچوں کی میں فوٹو دکھانا چاہتا ہوں سائیڈ میں چل رہی ہو اور اگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ دیش جو پورا بنا تھا دھرم کے آدھار پر مذہب کے آدھار پر دھرم کچھ اور ہوتا ہے مذہب کے آدھار پر جو دیش بنا تھا بھارت سے ٹوڑا گیا اس کو الگ کیا گیا مسلمانوں کے اچھا تھی اس وقت کہ ہمیں چاہیے گئے میکسیمم چلے گئے اور جانتر رکھ گئے کہتے ہیں کہ اپنی اچھا سے رکھے آج والے کہتے ہیں اس وقت والے تو جب رکھے جو اپنی اچھا سے رکھے وہ تو عمر کے ساتھ چلے گئے تو آج والے کہتے ہیں اپنی اچھا سے رکھے اس پر میں بادنے باد کروں تو جو دیش بنا ہی اسلامی فیلوسوی پر ہے اسلامی پرنسپلز پر ہے وہاں پہ بچے ہوئے تھے تیس پرسنٹ ہندو آج گھٹ کے ہیں ایک دیر پرسنٹ کوئی ڈاٹا تین کہتا ہے کوئی ڈاٹا دیر کہتا ہے کوئی ایک کہتا ہے تو جو دیش سے تین پر پہنچ گئے تو تو تین مانگ لیتا ہے میکس ٹو میکس ان کا آج یہ حال ہے کہ جو بھی بچے کچھے ہیں ان کی اگر کوئی بیٹی ہے سندر ہے ٹھیک تھا بولنا پڑتا ہے کیونکہ چن کے وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں سندر بھی تو اٹھا لی جائیں گے ریک کر لیں گے گنورٹ کر لیں گے نہیں کام لائک ہے ان کے حساب سے تو ایسے ہی جلا کے مار ڈالیں گے تلوار کی دھار پر اسلام قبول کروا لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو جو ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کوئی پاکستان سے دیکھ رہا ہو اس نیوشو کنفرم کر سکتا ہے چاہے ہندو یا مسلمان ہو جائے نہیں پتا کی صد تک سچ بولے گا کر سکتا ہے تو کریں اور مجھے یہاں والے بھی جواب دیں کہ کیا اسلام میں یہ allowed ہے یا یہ پرمشن دی گئی ہے یا پوچھا گیا ہے کرنے کے لئے کہ کوئی غیر مسلم ہے کوئی کافر ہے آپ کی نظر میں اس کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ واجب القتل آپ کی کتاب میں جو کہا گیا ہے یہ ہے تب ہی تو آپ اپنے یہاں برداس نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ سے ہٹ کے کوئی سب بھیتا والا کوئی الگ سوچ والا کوئی الگ مذہب والا کوئی الگ دھرم والا کوئی کیسے وہاں رہ سکتا ہے آپ سے برداس نہیں ہوتا اس کا اتنی بہرحمیس یہ حال ہوتا ہے تو جب سوال اٹھتے ہیں اسلام پہ مسلمان پہ تو کیوں مرشی لگتی ہے کیوں وہ تو پاکستان کو ایک آئیڈل کنٹری مسلمانوں کے لشائے اور اسی بیسے سے بنے گئی تھی تو یہ اتنا برا حال کیسے ہو رہا ہے کسی کا میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جان کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل کے برابر ہوتا ہے اسلام میں ایسا کہا گیا اگر میں غلط ہوں تو مجھے پرمین بتاؤ میں نے سنا ہے یہ بھی کیا پتا یہ بھی ایک فیک نیریٹیب وہ فیک پروپاگینڈا ہو کیا پتا آپ کا اصلی چہرہ یہی ہو جو میں نے تو ایک دیش اسلام کی پرنسپل سے بنا وہاں پہ مینورٹی کا کیا حال ہے ایک دیش جو سیکلرزم جب عرصی تھوپ دیا گیا پلے وہ اسی نظروں میں ہے لیکن وہ نہیں جو آج کی دیفنیشن ہے تو ایک دیش جس نے یہ کہا کہ ہم ہندوراشتے ہیں رہیں گے ہمیں کسی لیگر ٹیک کی ضرورت نہیں ہے ہم سمال لیں گے ہاں کے لوگ اس نے اتنا اچھا سمالا کہ تین کروڑ آج بیس کروڑ ہو چکے ہیں اور اتنے ہو چکے ہیں اتنی آزادی ہے کہ کبھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دھمکی دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں تم اتنے ہو دیکھ لیں گے آجو اور بولنے والے بھی کھلا گھوم رہے ہیں بھائی بولنے والے کھلا گھوم رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا بھی ہے تو اپوزیشن کھڑا ہو جاتا ہے کہ مینورٹی پر حملہ ہے خیر کچھ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں اس ویڈیو میں اور میں نہیں بتاؤں اور کیا کلیئر ہوئی ہیں سمجھنے والا اپنے آپ سمجھ گیا ہوگا کمنٹ بتائے کیا سمجھائے اور اچھا لگتا لائٹ شیئر سبسکرائب جلو کر لیں کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ مجھے ایک انڈہیٹ سپورٹ دے سکتے ہیں کہ میری ایسی ویڈیوز دور تک پہنچیں اور اور لوگوں کو پتا چلے کی لوگوں کی حرکتیں چھپتی نہیں ہیں نظر آتی ہیں اس پہ بات ہوتی ہے اور کسی چیز پہ بات ہوتی ہے تو ایک دن ایکشن بھی ہوتا ہے جائے اندہی ماترہ